بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلا لغاری تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سلوشن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قدر مختلف ہے تو وہ یہ ہے کہ ڈگری ڈی کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ مہرین کہتے ہیں کہ جی دن اور رات کا تمپریچر ایک آئے یا فلان چیز فلان ڈیٹ کو آپ لگائیں کیونکہ جو دن اور رات کا جو تمپریچر آئے اس میں اتنا فرق آ جائے گا تو اس کے حوالے سے آج ہم آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے بتاتے ہیں ڈگری ڈی کیا ہے آسان لفظوں میں ڈگری ایک پیمانہ ہے جس سے تمپریچر کو دیکھا جا سکتا ہے دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے اگر دن دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ڈگری ڈی بنتا ہے جسے چوبیس گھنٹوں میں دن رات مل کر ایک دن بنتا ہے اور ہر ملک کے موسم کے مطابق فصلوں کو ڈگری ڈی میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان میں گندم کی فصل کو ایک دن میں ستائیس ڈگری ڈی میں شمار کیا جاتا ہے مثلاً اگر دن کا تمپریچر درجہ حرارت جو ہے وہ اکیس سنٹی گریٹ ہے اور رات کا درجہ حرارت چھ سنٹی گریٹ ہو تو دونوں کو ملا کر ایک دن کا تمپریچر ستائیس ڈے ہوگا پودے کو پودے کو کتنی ڈگری ڈے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی حوالے سے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں گندم کے پودے کو مختلف مرائل میں مختلف ڈگری ڈے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگاؤں کے لیے پائنٹیس اس کو کیس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے پائنٹیس سنٹی گریٹ میں نے اپنا تقسیم ستائیس سنٹی گریٹ ایک تو ڈیڑھ دن میں اگر ڈیڑھ دن میں پائنٹیس تو ستائیس سنٹی گریٹ ہے تو اگاؤں اس کا بہتر ہوگا آگے آ جاتے ہیں جی جڑ کے لیے کون سا جو تمپریچر ہے وہ ہے تین دن میں ستائیس تقسیم پچتر اگر پچتر سنٹی گریٹ اور ٹوٹل بنتا ہے اور ستائیس ڈگری ڈے ایک دن کا بنتا ہے تو پھر جڑ کے لیے بہتر ہے شگافوں کے لیے ستائیس پانچ دن کے لیے تقریباً یہ بنے گا ایک سو پینٹری سنٹی گریٹ ٹھیک ہے جی اور جو ہے نا پہلا پتہ کے لیے پہلا جب پتہ نکلتا ہے اس کے لیے سات دن کے لیے ایک سو نوے سنٹی گریٹ تو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں کہ ڈگری ڈے کی حوالے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈگری ڈے کیا چیز ہوتی ہے تو ہمارے لیے بھی بڑا انٹریسٹنگ یہ ٹاپک رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آیا ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور دوستوں تک جو ہے نہ پہنچائیں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پک کو پریس کر دیں تاکہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ ہم اس طرح سے نئی نئی چیزیں آپ لوگوں کو روشناس کراتے رہیں گے خالد بلال کو اجازت دیں اللہ حافظ